اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیرس گارڈنگ یوٹیوب چینل اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تھوڑا سا جو ہے وہ کو فلیش بیک دیا تھا کہ جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں مل بیری کا پودا اس میں آئیڈنٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اصل میں تین ورائٹیز ہیں مین جو اوورال دا ورلڈ جو ہے وہ اگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہے بلیک مل بیری جو سب سے کومن ہے اور ایک ہے ریڈ مل بیری اس وقت میں میرے پاس دو مل بیری کی ورائٹیز موجود ہیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وائٹ مل بیری اور جو یہ لمبا لمبا پودا آپ سے سامنے ہے یہ ہے ریڈ مل بیری ٹھیک ہے اب آئیڈنٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آئیڈنٹیفیکیشن سے پہلے میں آپ کو ان کے سائنٹیفیکٹ نیمز بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اور بندہ یوز کرے تو آپ کو یہ آپ کو پتا جل جائے کہ کون سے پودے کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کو کم از کم یاد آجائے کہ فلانے بندے نے ٹیریس گارڈننگ چینل پہ یہ مجھے بتایا تھا تو آپ واپسے پودے کی بات کر رہے ہیں پس آگر دیکھ لیے گا تو کیونکہ سائنٹیفیک نیمز تو یاد رہتے نہیں ہیں بلیک مل بیری جو ہے اس کا سائنٹیفیک نیم ہے مورس نگرہ اب یہ جو مل بیری کی تینوں ورائٹیز ہیں ان کا ان کی ایک کومن فیملی ہے اس فیملی کا نام ہے مورس اس کے ان کے تین ان تینوں ورائٹیز کا جو سائنٹیفیک نیم ہے اس میں مورس کا ورڈ آئے گا اب بلیک مل بیری جو ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے اس کا نام ہے مورس نگرہ سائنٹیفیک نیم اور اس کی میں پاس جا کے بتاتا ہوں یہ اصل میں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریڈ مل بیری اب ریڈ مل بیری اور بلیک مل بیری کے پودے میں ڈیفرنس آپ پتوں سے پتہ چلائیں گے کوئی بھی مل بیری کا پودہ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کرنی ہے پتہ وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ریڈ اور بلیک مل بیری کے پودے جو ہیں وہ ان کے پتے تقریباً سیم ہوتے ہیں بس ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹپ پینا اس کو کہتے ہیں ایکیومینیٹ لیف ایپیکس یہ میں نے پسٹی ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہ نہیں ہوتا بلیک مل بیری میں یہ نہیں ہوتا اور ریڈ مل بیری میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ریڈ مل بیری ہے نا ریڈ مل بیری ٹھیک ہے اس کے پتے براڈ ہوں گے اور بلیک مل بیری کے بھی پتے براڈ ہوں گے اس کے پتے بھی ہارڈ شیفڈ ہوں گے کیا سکتے ہیں پتوں کے شروع میں نا ایسا کر وہ گا تو اور بلیک مل بیری کے پتے میں پتوں میں بھی یہ وہ بھی براڈ ہوں گے اور اس ان میں بھی ہارڈ وہ پتے بھی جو ہوں گے وہ ہارڈ شیپڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے بڑا ڈیفرنس جو بلیک اور ریڈ مل بیری کیونکہ یہ سمیلر ویرائیٹیز ہیں بلیک اور ریڈ اور سب سے بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ بلیک اور ریڈ مل بیری اس کا وائٹ مل بیری کے ساتھ وائٹ مل بیری یہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی در بات کرتی ہیں خیر جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے نا بلیک اور ریڈ مل بیری اس کا وائٹ مل بیری کے ساتھ وہ ڈیفرنس ہے کہ ان میں جو میجورٹی پتے ہوتے ہیں نا بلیگ اور ریڈ مل بیری میں وہ ہوتے ہیں نون لوگ لیوز اب میجورٹی پتے ہوں گے ٹھیک ہے کسی ایک کو جج نہیں کرنا اب اس میں کٹ ہے حالانکہ یہ ریڈ مل بیری ہے اس میں بھی بڑا پرومننٹ کٹ ہے ٹھیک ہے کسی ایک پتے کو جج نہیں کرنا اس میں بھی کٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اوورال دیکھنا ہے پتے کو اس میں جو آپ کو میجورٹی پتے نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں براڈ ہوں گے ہارڈ شیفڈ ہوں گے دونوں بلیگ اور ریڈ کی ڈیفرنس کیا ہوگا ایکیومینٹ لیف اپیکس اس میں ریڈ مل بیری میں ہوگا اس میں نہیں ہوگا اور دونوں کے مجورٹی پتے نون لوگ دو میں کٹ کٹ والے نہیں ہوں گے کٹ والے پتے کو لوگ لوگ لیف کہتے ہیں تو ان دونوں ورائٹیز میں نون لوگ لیف ہوں گے ٹھیک ہے اب میجر ڈیفرنس کیا ہے میجر ڈیفرنس ریڈ مل بیری میں ایکیومینٹ لیف اپیکس ہے ٹھیک ہے یہ 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 اب اس میں ایکسپشن کام ہے چاہے جو بھی پتہ اٹھا لیں چوز کر لیں اس میں آپ کو یہ نیرو سی ٹپ نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں ہمیں فوکس ہی ہو رہا ہوں ہی 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 اس کو خیر سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں ایکیومینٹ لیف اپیکس ہمیں فوکس ہی ہو رہا ہی خیر جو پر تک جتنے بھی پتے ہیں نا ان سب میں خیر اس میں نہیں ایک کا دکھا پتے ہیں جن میں ایکیومینٹ لیف اپیکس نہیں ہے لیکن میجورٹی پتے ٹھیک ہے میجورٹی پتے دیکھنے آپ نے ان میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہر پتے کے اینڈ پہ ایک پوائنٹن نیپ سی نکلی بھی ہے ایکیومینٹ لیف اپیکس ٹھیک ہے میجورٹی فرنس ریڈ مل بیری کا ہو گیا اور میجورٹی فرنس بلیک مل بیری کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس میں ایکیومینٹ لیف اپیکس نہیں ہوگا باقی وہ سیملر ہوگا ریڈ مل بیری کے ساتھ اس لئے خاص طور پر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں ریڈ مل بیری اور بلیک مل بیری اب آجاتی ہیں white mulberry کے پاس مطلب white mulberry کو ڈسکس کرتی ہیں تو white mulberry کا جو major difference ہے نا major وہ ہے lob leaves ٹھیک ہے اب اس کا جو scientific name hit ہے نا وہ morris elba ہے white mulberry شبار رید mulberry کا ninth fantastic name ہے وہ بھی میں بتانا بھول گیا تھا red mulberry کا scientific name 모�ris روبرا آر یو بی آر اے تو اب یہ جو وائٹ مل بیری ہے نا اس کا سائنٹیفک نیم ہے مورس ایل با اور اس کے جو اب جیسے کہ میں نے پہلے بتا جیا تھا کہ مل بیری کی ایڈنٹیفیکیشن تو ان کے لیف کو دیکھتے ہیں چاہے جو بھی بیریٹی ہو ایڈنٹیفیکیشن جو ہے یونیکنیس جو ہے وہ آپ کو لیف سے پتہ چلے گی بیریٹی کی پھر اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کونسی بیریٹی ہے چاہے جتنا بھی ہائی بریٹ ہو میجورٹی پتے آپ کو ایک ٹائپ کے ہی ملیں گے ٹھیک ہے یہاں تو لوگ لیفز ہوں گے یا نون لوگ لیفز ہوں گے موسیقی